ڈیو سٹوڈنٹس کپل کے بارے میں اگزیمپل کرتے ہیں اگزیمپل ہے اگزیمپل ہے اگزیمپل کپل مومنٹ آف تھری کپلز ایکٹنگ آن دی پلیٹ ایشان ان دی فکر یہاں پر ہمارے پاس تھری کپلز ہیں فرسٹ کپل یہ ایف آن فورس اور یہ ایف آن فورس یہ ملکے بنا رہے ہیں ایف آن فورس اور یہ ایف آن فورس دونوں سیم میکنیٹوڈ ہیں اور اوپوسٹ درچر میں ہیں اس کی ورکشن اپورڈ ہے اس کی ورکشن دونورڈ ہے اور اگزیمپلے اپسٹ ہے اور ان کے بے ٹوین ڈسٹنس فور میتر ہے تو یہ ایک کپل منا رہے ہیں اچھا ایک اور کپل ہے یہ ایف آن فورس لیٹ فورڈ اور یہ ایف آن فورس آن فورڈ اگزیمپلے پر عرام بھی سیم ہے اور اپسٹ آئیٹ چھن ہے تو اس نیز یہ بھی کپل ہوگا اور پر قپلہ بھی تھو ہیں 3 میٹر ہے اس طرح یہاں پہ دیکھیں ایک pair of forces ہے F3 force اور F3 force دونوں opposite direction میں ہیں اور ان کے magnitude same ہے تو ان کے between distance یہ 5 میٹر ہے پرپینکولر distance ہے یہ ایک couple بنا رہے ہیں کیونکہ ان کی magnitude same ہے اور opposite direction تو ہم نے resulted couple find out کرنا ہے تو couple 1 لے لیتے ہیں couple 1 میں F1 force دیکھتے ہیں F1 force ہمارے پاس 200 نیوٹر کیون ہے اور distance F1 forces کے between distance یہ 4 میٹر ہے 4 میٹر ہو گیا تو اس کا couple find out کرتے ہیں F1 سے کہہ دیا ہم نے دیکھیں یہ ہی کولک ویس مومنٹ ہوگا یہ کولک ویسی کے لیے یہ نکٹیو اس میں جہیں گے تو کٹیو ٹائم ف1، دیو ایر. تو یہ بن جائے گی ڈیو ٹائم 200 ٹائم او ٹائم او ٹائم 파و میٹر تو یہ مائنس ایٹھ ہنڈرڈ نیوٹرن میٹر یہ کپل کا مومنٹ آ جائے گا اسی درہ کپل تو اس کو دیکھتے ہیں کپل تو ایف ٹو فورس دیکھتے ہیں ایف ٹو فورس کیا ہے ایف ٹو ہے فور فیفٹی نیوٹرن ایف ٹو فور فیفٹی نیوٹرن اور ان کے بیٹوین ڈسٹنس ایف ٹو فورس کے بیٹوین ڈسٹنس یہ تھری میٹر ہے تو اس کپل کا مومنٹ ایم ٹو اور یہ انٹی کلوک وائز مومنٹ ہوگا انٹی کلوک وائز مومنٹ ہم نے پڑھا کہ وہ پاسٹیف ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا پلاس لے لیں گے اس میں تو ایف ٹو ٹائمز دی ٹو تو یہ بن جائے گا ایف ٹو ایز فور ففٹی انٹو ٹری میٹر فور ففٹی نیوٹرن انٹو تو یہ ٹرٹین ففٹی نیوٹن میٹر منززز زی ایز تا کپل تھری پول تھر کپل تھی میں دکھ ہتھک لے ایف ٹری فورس ایف ٹرے فورس سو اس so هذا تری ہندرد نیوٹرن ہے ٹری ایمڈرد نیوٹرن ایف ٹری فورس اور اس کے بچیں distance, perpendicular distance وہ 5 میٹر ہے تو F3 force is 300 newton 300 newton whereas between distance, جو کہ perpendicular distance ہے وہ 5 میٹر تو اس کا کپل اور یہ بھی clockwise moment ہوگا تو اس کپل کا moment یہ بن جائے گا minus F3 D3 تو یہ بن جائے گا minus 300 newton times 5 میٹر that is minus 1500 newton میٹر تو یہ 3 کپلز ہیں ان کے moments ہم نے find out کر لیے resultant moment کیا ہوگا resultant moment ساری کپلز کے moments کا سم ایک مارے پاس minus 800 newton میٹر آیا ایک مارے پاس 1350 آیا plus 1350 اور ایک مارے پاس minus 1500 ان کو سمپلی فائی کیا تو یہ minus 950 newton میٹر آ جائے گا that is resultant کپل کا جو moment ہے وہ مارے پاس minus 950 نیوٹر میٹر minus شو کر رہا ہے کہ یہ clockwise direction میں اس کی rotation sense negative ہے یعنی کہ یہ clockwise sense ہے تو یہ آپ کے پاس resultant کپل moment آگیا موسیقی موسیقی